جاہی لو اپنے دماغ سے نکال دو ہمارا اسلام بابر ظہیر الدین کا دیا ہوا نہیں ہے نہ بابر نہ ہمائیو نہ اکبر یہ ہماری ٹھوکروں میں ہیں ایک سچ سن لو بھارت میں مسلمان دو قسم کے لیے آئے ایک زمین کے لیے آیا دوسرا دین کے لیے آیا جو زمین کے لیے آیا وہ توپ لے کے آیا جو زمین کے لیے آیا تلوار لے کے آیا جو زمین کے لیے آیا گیارہ ہزار فوجی لے کے آیا ابراہیم لوگی سے لانا مگر جو دین کے لیے آیا وہ تصویر لکھے آیا جو دین کے لیے آیا وہ چرطر لکھے آیا جو دین کے لیے آیا وہ کردال لکھے آیا ہمیں ان زمین والوں سے مت جولو ہم دین والوں سے جڑے ہیں حاشمی دنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ جو زمین کے لیے آیا وہی بابر زہین الدین ہے اور جو دین کے لیے آیا وہ خاجہ مہین الدین ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر الحمدللہ غوث اعظم میرے زیادہ حضور ہیں اور قریب نواز میرے پیرو مرشد ہیں میں سارے ولیوں کی عزت کرتا ہوں محبت رکھتا ہوں اپنا ایمان سمجھتا ہوں ذریعہ نجات سمجھتا ہوں سبحان اللہ اس لئے جب پیروں کے نام پر کسی کو لڑتا ہوا دیکھتا ہوں افسوس ہوتا ہے پیروں کا نام لے کے کیوں لڑتے ہو ماں کا جوپیہ جو سچے ہو کرو ہم لڑائیں گے پیر صاحب کا نام چھو لیتے ہو وہ بولے گیا لڑو غوث اعظم و غریب نواز کو لڑا پاؤ گے خود کیوں لڑتے ہو آلہ حضرت شربی میاں کو آلہ حضرت پتھرے بریبی سے لڑا پاؤ گے نہیں لڑا سکتے تو خود کیوں لڑتے ہو سبحان اللہ مورید ہے مورید ہے مورید آلہ حضرت کھو مورید کیوں لڑتے ہو مورید ہے سرزو اللہ فعظیل بھی مرین ہیں سرزو شریعہ بھی مرین ہیں اعلیٰ حضرت بھی مرین ہیں سیدنا علیہ رسول مہرحہ روی سے مرین ہیں اپے غریب نواز بھی مرین ہیں غوث آزم بھی مرین ہیں ہم تو میرے سے پوچھا آپ کس کے مرین ہیں مجھے پوچھا آپ کس کے مرین ہیں میں کہا جو تیرہ پیر وہی میرا پیر ہے میں کیا بولا جو تیرا پیر وہی میرا پیر کہا غوث عظم غلیر میں نے کہا یہ تو مریدوں کے نام بتا رہے ہو مولا علی وہ خود مرید ہیں ایک ہی دنیا میں ہے جو پیر سب کا ہے مرید کسی کا نہیں اسے رسول عظم کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیر سب کا ہے مرید کسی کا نہیں تو جب رسول تیرا پیر میرا پیر تو یہی بولنا جو تیرا پیر وہی میرا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا نظریہ ہے خوبصورت لیکن ایک جیلانی کی حیثت سے بارگاہ ہے جیلانی میں بطور شکرانہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سلسل قادیہ ساراکھوں پر لیکن جو بات سلسل چشت اہل وحشت میں اللہ نے دیا ہے جی وہ سورو سیکڑو اولیاء صدیقین میں اولیاء صدیقین میں ٹاپ کلاس کے ولیوں میں سب دو ہی ولی ہیں اولی ٹو جو تاریکے باتشاہت ہیں ایک سلطان ابراہیم ابن ازہم دوسرے سلطان سیدہ سب جہانگیت سبنا نہیں یہ دونوں تاریکے باتشاہت ہیں اور دونوں ہی سلسلے چشتیاں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سلسلے چشتیاں میں دین ہے ایک مطور و مستند روایت کے مطابق اکیلے خواجہ غریب لواز نے نبے لاکھ لوگوں کو حلوہیت کا جام کلایا سبحان اللہ سبحان اللہ داخلِ اسلام کیا نائن ملین پیپول بکے موزلیم ان دی سنگل ہینڈ آف خواجہ غریب نواز یہ ہمیں مٹا پائیں گے امارت تب گرتی ہے جب بلانے والا کمزور ہو ہماؤں سے وہ پیڑ ٹوڑ جاتے ہیں جن کی جڑیں کمزور ہو مگر یاد رکھو لاست بٹنا ٹلیس جب تک ہندوستان کی دھرتی پر اولیاء اکرام کا سایا رہے گا جب تک خواجہ خواجگان ہندر والی عطا اے رسول خواجہ غریب نواز کا روزہ رہے گا جب تک نسل پاتمہ رہے گی جب تک علی کا خون جاری رہے گا جب تک مصطفیٰ کا نور بہتا رہے گا آخری ہے کہ جب تک پاتمہ زہرہ کا خاندان رہے گا پوری دنیا میں مسلمان رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ اب چلتے چلتے بعد آدم کون بھٹک گیا کون رہے گا رہے گا جب نبی آ رہے تھے تو جس نے نبی کو پکڑا وہ خدا تک پہنچا اور جس نے نبی کو چھوڑا دوری بنائی وہ گمراہ ہو گیا اب نبی کی جگہ ولی تو جس نے ولی کا دھامن پکڑا اسے خدا مل گیا اور جس نے ولی کا دھامن چھوڑا اب پہچاننا آسان ہے کہ جب نواز شریف سے آواز آئے اور کالو لیتا صاحب بولے آؤ ولی کا فائض بہر قدریہ بہر آئے آؤ اور جو سرکار نادر علی شاہد جیلانی کے خدموں میں آ جائے سمجھ جو ولی کا دھامن پکڑے اور جو کہہ بیدت ہے بیدت ہے بیدت ہے سمجھ جاؤ دھامنِ ولی کو اس نے چھوڑا ہے اور آج ہدایت کا واحد راستہ اولیاء اللہ ہیں وہی رسول اللہ تک لے جائیں گے وہی خدا تک لے جائیں گے